فلسطینی لیڈر یاسر عرفات کی عرب پتی بیوی سوحال طویل عرفات کون تھی اور اس نے بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھی نازیبہ حرکات و سکنات اور کارنا میں سر انجام کیوں دیئے یہ آج کی اس ویڈیو کا اہم موضوع ہے اور آج ہم آپ کو فلسطینی ملکہ سوحہ عرفات کی زندگی کے حوالے سے چند ایک اہم حقائق بتانے جا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بڈن نبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے اور مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ شانالی ٹی وی ڈاٹ کوم پر ویزٹ کیجئے فلسطینی لیڈر یاسر عرفات مرہم کی عرب پتی بیوی سوحال طویل عرفات ہر دور میں عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنتی چلی آ رہی ہیں خاندانی پس منظر عرفات سے شادی کی پیرس میں قیام پر پرتش زندگی اور شہر کی موت کے موقع پر اس کے بیانات نے اسے اخبارات اور ٹی وی چینلز کے لیے پرکشش خاتن بنا دیا سوحہ عرفات کو سوحہ داؤدل طویل کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس کا تعلق یروشلم کے ایک مطمول عیسائی گھرانے سے تھا اس کا باپ داؤدل طویل آکسپورڈ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ بینکار تھا جبکہ والدہ ریمونڈا ہوا طویل فلسطینی سیاست میں سرگرم کردار ادا کرتی تھی سوحہ نے ابتدائی تعلیم بیت ہانی نام ایک کانونٹ سے حاصل کی اور پھر عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس چلی گئی ایام نوجوانی کا بیشتر وقت یورپ میں مکیم رہی اور وہاں لوگوں کو اپنے حسن کا جام پلاتی رہی اور انہیں اپنا دیوانہ بناتی رہی سوحہ اس کی والدہ اور اس کی بہنوں کی یاسر عرفات سے پہلی ملاقات سن انیس سو پیچاسی میں ہوئی تھی پھر سوحہ انیس سو نواسی میں یاسر عرفات سے ملی اس دوران وہ فری لانس صحافی کی حیثیت سے بھی کام کر رہی تھی عرفات نے اسے تیونس میں پی ایل او کے ہیڈکوارٹر میں کام کی دعوت دی اس ملاقات کے بعد دونوں مزید قریب آگئے سترہ جولائے انیس سو نبے کو یاسر عرفات سے شادی کر لی اس وقت سوحہ کی عمر ستائیس سال تھی جبکہ یاسر عرفات کی عمر ایک سٹھ سال تھی شادی کے بعد وہ بہشتر عرصہ پیرس میں ہی مقیم رہی جبکہ اس وقت یاسر عرفات فلسطین میں رہے شادی کے پانچ سال بعد چوبیس جولائے انیس سو پچانوے کو سوحہ نے بیٹی کو جنم دیا جس کا نام یاسر عرفات کی والدہ کے نام پر زہوہ رکھا گیا سوحہ اور عرفات کی شادی تیونس میں واقع پی ایل او کے ہیڈکوارٹر میں خفیہ طور پر انجام پائی عرفات کی والدہ سمیت سبھی اس عورت کی حرکات و سکنات سے واقف تھے لیکن یاسر عرفات اس کی محبت میں اتنے باولے ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شادی کو دو سال تک خفیہ رکھا اکثر فلسطینی اپنے رہنما کی عیسائی خاتون سے شادی پر ناکھوش تھے سوحہ مہائدے کے بعد سن 1994 میں گزہ آئی جہاں اس نے ایک امدادی تنظیم قائم کی اور فلسطینی معاشرے میں عورتوں کی حالت بہتر بنانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہو گئی یہ ایک خاصیت اور اچھی بات اس میں پائی گئی 1995 میں وہ فرانس سے واپس گئی جہاں پیریس کے ایک ہسپتال میں اس نے بیٹی کو جنم دیا اس کا کہنا تھا کہ فلسطینی ہسپتالوں کی حالت بہتر نہیں جس کے باعث اسے پیریس جانا پڑا اس بیان پر اسے فلسطینیوں کی جانب سے خاصی تنقید کا نشانہ بننا پڑا اور فلسطینی میڈیا نے بھی یہ انکشاف کیا کہ یہ محترمہ ایک سال سے فلسطین سے گائب ہے اس کا شہر علیل اور بڑا ہو چکا ہے تو پھر اس نے بیٹی کو جنم کیسے دیا فرانس میں سکونت اختیار کرنے کے بعد سوحہ نے فلسطینی سیاست میں حصہ لینا بھی چھوڑ دیا دوہزار دو میں اسرائیلی فوج نے یاسر عرفات کو راملہ میں نظر بند کیا تو وہ اس وقت بھی وطن واپس نہیں آئی وہ اچھی بیوی بھی نہیں بن سکی اور اس کے اس اقدام کو حبل وطنی کے منافی قرار دیا گیا جب وہ پیریس میں مقیم تھی تو اس پر فلسطینی آتھارٹی کے فنڈز استعمال کرنے کا بھی الزام آئیت کیا گیا اور یاسر عرفات کی موت کے بعد نومبر دوہزار چار میں سوحہ نے تیونس میں مکمل طور پر سکونت اختیار کر لی ایک اطلاع کے مطابق یہ بھی بات آیاں ہوئی کہ عرفات کی موت کے بعد اس نے کئی عمرہ اور خاص طور پر سیاستدانوں کی رات رنگین بنائی بعد ازاں اس نے تیونس کے صدر زین العبدین بن علی کے بھائی حسن الترابلسی سے شادی رچالی کہتے ہیں نہ کہ برے کا انجام برائی ہوتا ہے اس کے دوسرے شہر نے اسے خوب کھایا نوچا اور جب دل بھر گیا تو اسے شادی کے رشتے سے دستبردار کر دیا ساتھ آگست دوہزار ساتھ کو تیونس نے بغیر کسی وارننگ کے سوحہ کی ملک بدری کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شہریت بھی منسوک کر دی گئی چنانچہ سوحہ نے ولیٹا مالٹا میں رہائش اختیار کر لی جہاں اس کا بھائی گابیل طویل فلسطینی سفیر کی حیثیت سے کام کر رہا تھا 31 اکتبر 2011 کو تیونسی عدالت نے کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات پر سوحہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے بعد ازاں اسے کچھ عرصے کے لیے گرفتار بھی کیا گیا اور یوں سوحہ کو لینے کے دینے پڑ گئے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے فی امان اللہ موسیقی